السلام علیکم ویڈیوی نے تہلکہ مچا دیا دانیا آمیر نے اپنے بیڈروم سے آمیر لیاقت کی ننگی حالت میں ٹیبل پر وائن کا گلاس سجائے ہوئے اور سگرٹ نشاہ آور سامنے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھ رہے تھے اس حالت میں ویڈیو لیک کر دی آمیر لیاقت کی اور تہلکہ مچا دیا پوری انڈسٹری میں اس وقت تھو تھو کی جا رہی ہے آمیر لیاقت کی آپ کے ساتھ ہم کمپلیٹ ویڈیو بھی کلپ پہ شیئر کریں گے جو کہ دان دانیا نے شیئر کیا اپنے انسٹرگرام آکاؤنٹ پر کیونکہ آمیر لیاقت بھی کم نہیں ہے آمیر لیاقت بھی مسلسل انسٹرگرام آکاؤنٹ پر سوشل میڈیا پر دانیا کی جو ویڈیوز اور آڈیوز لیک کر رہے ہیں جس پر دانیا بھی انہیں موہ توڑ جواب دے رہی ہے بزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر ساتھ لگے بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا یہ آڈیو آپ لوگوں نے سنی جو کہ دانیا آمیر اور آمیر لیاقت کے درمیان میں تھی ورساپ پر کال کی گئی تھی جس میں ان کے درمیان جنگ چھڑی رہی آمیر لیاقت کو دانیا کی بہت سی باتیں جو تھی وہ بری لگی ناغوار گزریں جس پر انہوں نے چیک چیک کر جو تھا ان باتوں کا جواب دیا دانیا آمیر چونکہ یہ سارا کچھ ریکارڈنگ وغیرہ چلا رہی تھی سب کچھ ان کے پاس موجود تھا ہر لمحہ یہ ریکارڈنگ کرتی رہی اور اب جب کہ یہ ڈیوورس کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے یہ جو ون بائی ون کر کے لیک کرتی جا رہی ہیں آمیر لیاقت جو تھے وہ پہلے پہل خاموش تھے انہوں نے اپنی طرف سے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھے کہ ہماری ڈیوورس نہیں ہوئی ہم بہت خوش ہیں وہ نہیں چاہ رہی تھے کہ یہ بات اوپن لے آئے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ آمیر دانی آمیر جو ہیں وہ مسلسل ان کے عزت اچھال رہی ہیں ان پر کیچل اچھال رہی ہیں تو وہ بھی اپنی اوقات پر اتر آئے آمیر لیاقت نے بھی دکھا دی اپنی اور انہوں نے بھی دانیہ کی جو آوڈیوز تھی وہ لیک کر دی انتہائی گھٹی آوڈیوز جسے دیکھ کر سن کر جو ہیں وہ انسان کی روح کام پھٹتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح سے آوڈیوز لیک کر سکتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آوڈیوز ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں صحیح ہیں یا فالس بنائی گئی ہیں مگر آئے آپ کو سنواتے ہیں جو کہ آمیر لیاقت نے اپنی شیئر کی ہیں کہ وہ جو تھی وہ کیا کام کرتی تھے ان کے کس قسم کے کلائنٹس تھے دانیہ کے یا یہ وہ کلائنٹ ہے میں نے مل رہی بس میٹھو محمد نہیں ہے کینسل کر رہا میں نے مل رہی یا یہ تو تین کوٹ پورے کرتا اور اتنی بہر رہی اتنی میں نہیں کر رہے کینسل کروں کوئی اور شو میں کوئی اور جگہ چلے جاؤں استغفراللہ دانیہ کی یہ آواز تو بالکل آوڈیو سے دانیہ ہی کی لگتی ہے اور اس طرح کی بات سن کر آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کہیں اور جگہ جانے کی کہاں کس جگہ کی بات کر رہی ہیں دانیہ آمیر کا کہنا تھا کہ آمیر لیاقت تو یہ سب باتیں آلیڈی پتا تھی وہ سب کچھ جانتے تھے ان کا ریسینٹ ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے تھے آمیر لیاقت کہ وہ ان کے ساتھ باہر کے ملک جائیں دوسرے کسی کنٹری جائیں اور وہاں پر اللہ معاف کرے بلکل ننگا ہو کر ویڈیوز بنائیں جن سے وہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں انہوں نے آمیر دانیہ کو یہ لالش دیا شادی کے وقت کہ وہ ان کو بہت زیادہ اس کو پاپولر کر دیں گے پوری اس کی فیمس اس کو کافی کر دیں گے یہاں پر پوری دنیا میں اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اس طرح سے وہ پیسے بھی کافی حاصل کر سکتی ہیں مگر اب جب کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائے تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ لیک کر رہی ہیں دانیہ نے آج ایک ویڈیو شیئر کی لیک کی آمیر لیاقت کی جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل پہ آپ ایک وائن کا گلاس بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ سگرٹ جو کہ نشاور تھا یہ شیئر کرتے ہوئے اس نے کہا دانیہ نے کہ آمیر ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گی وہ ایکچولی ان کو ڈی فیم بھی کرنا چاہتی ہیں یہ آمیر لیاقت کا کہنا ہے وہ ان کا کہنا تھا دانیہ کا کہ میری تو صرف عزت ہی جائے گی مگر چھوڑوں گی میں تمہیں بھی نہیں مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے وقت جو تھا وہ ان سے کافی ویہا گیا تھا انٹرویو میں بھی کہ گاڑی دی گئی ہے مجھے نہ تو کوئی گاڑی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی کروڑوں روپیہ دیا گیا ہے نہ بلکہ گھر دینے کا میرے ماں باپ کو وعدہ کیا تھا انہوں نے کیونکہ ہم میڈر کلاس لوگ ہیں تو ہمیں یہ کہہ کر ہی شادی کی گئی تھی مگر وہ بھی گھر بھی نہیں دیا گیا میرے ماں باپ کو ان کی ماں کا دانیا کی ماں کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف اس کا مذہبی پن دیکھ کر کہ عالم دین ہے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہم نے پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھی ہی نہیں اس کی کے کیا گزر چکی تھی شو دیکھا کرتے تھے رمضان شو اور عالم تھا ایم این اے بھی تھا اور اتنا بڑا بندہ ہے گاؤں میں آئے اور غریب لوگوں سے کہے کہ میں نے رشتہ لینا ہے آپ کی بیٹی لینی ہے تو خوشی سے بندہ پاگل ہو جائے گا اور اس کی بیک گراؤنڈ تو نہیں دیکھنے لگ جائے گا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے ہم تو خوشی سے پاگل ہو گئے ہمیں اتنا اچھا بندہ ملا ہے ایم اے نے بھی ہے اور سب سے بڑا دین کا علم ہے اس کے پاس ہم نے دین کے صدقے میں ہی اسے بچی دی تھی نہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو فیم چاہیے تھا آپ کو پیسہ چاہیے تھا کروڑ اور روپے چاہیے تھے آپ نے کتنے کروڑ لے لیا ہم سے ہم تو رکشے میں گھومتے ہیں چاند گاڑی پہ جاتے ہیں کروڑوں پہ کہاں ہے ہمارا ویسے ہی گھر ہے ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ جو فیک بنا رہے ہیں نا بس اللہ تعالیٰ ان کو لیوائے اللہ خورب لے کے فلاں جگہ سے انگوٹھی لی فلاں جگہ سے پیسہ لیا فلاں پیسہ ہم گوایا فلاں پیسہ کوئی ایویڈنس ہے تو دی ہے اس نے دی ہے اگر اس نے تو اپنی بیوی کو دی ہے زہر ہے بیوی بنا کے گئے پچاس دی ہے لاکھ دی ہے دو دی ہے ہمارا تعلق تو نہیں ہے اس نے دی ہے یہ ہم کیوں کہہ کے نہیں دی ہے کروڑوں میں دی ہے آپ نہیں نہیں کروڑوں میں نہیں دی ہے یہ جھوٹ ہے فیک ہے نا ہمیں کروڑوں کی ضرورت ہے نہیں اس نے کروڑا دی ہے نہیں اس کے پاس تھی کروڑا بس لئے لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی میسز ہے یا ہمیں بیشادی کر رہی ہے میں اپنے کپڑے لو جوتیاں لو اپنی چھوپنگ کی بند میں اگر کوئی لاکھ یا پہچاس ہزار لیے ہوں گے تو ہاں بالکل اس نے کہا ایمینے کی بیوی ہوں بھئی میں اچھے کپڑے پہنوں اچھے زیور پہنوں بھئی اب میرا نام ہے میں ایک ایمینے کی بیوی ہوں اور ایک عالم ہے دینی عالم ہے تو میں اس کی بیوی ہوں تو فخر سے اس نے کپڑے بھی لیے جوتے بھی لیے جو بھی ہوتا رہا کراچی میں وہ تو ایک بیوی ہاں وہ تو اس کا حق ہے ان دونوں کا معاملہ تھا ان کا حق تھا لیکن ہم نے کوئی فیم کے لیے نہیں دی تو فیم اگر پاتی تو اکیلی کیا خوبصورت لڑکی نہیں تھی اکیلی ٹک ٹوک بناتی اسے فیم مل جاتا دانیا آمیر اور آمیر لیاقت جو کہ مسلسل سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر ایک دوسرے پر کیجڑ اچھالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک دوسرے کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک کر رہے ہیں اور مختلف جو ہے اس وقت کرٹیسزم منظر آم پر آ رہا ہے آپ یہ تمام دیکھ کر سن کر کیا کہیں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈ فیک کا ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناگہانی آفت اور مسیبت سے بچائے رکھے ہم تو یہی صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہر بیٹی بہن اور بہو ان سب کو عزتوں کو محفوظ رکھے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ان دونوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ